پاکستان کی مالی امداد کا اندیہ دے دیا بلوم برگ کے مطابق سعودی عرب کا بجٹ چار ارب ڈالر سیس پلس ہو گیا ہے سعودی عرب ترک سینٹر بینک میں بھی چار ارب ڈالر رکھے گا سعودی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی پاکستان کے معاشی آشاری مصبت راہ پر گامسن ملک دیفولٹ نہیں کرے گا گوانا سٹیٹ بینک نے خوش خبری سنا دی سٹیٹ بینک کے پلیکٹ فارم پوڈکاسٹ میں کہا کہ تمام بیرونی ادائیاں وقت پر ہوں گی مالی سال کی دوسری شش ماہی میں ملک کے ذر مبادلہ کے زخیر میں اضافے کی بھی توقع ڈیلی میل کا ریورس کیئر برطامی اخبار نے وزیراسم شہباز شریف سے معافی مانگ لی اخبار نے شودہ جولائے 2019 کو شہباز شریف پر زلزلہ زدکان کے فنس میں چوری کا الزام لگایا تھا وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ ایک اور بدنیتی پر مبنی پروپاگنڈا میں نکاب ہو چکا مشوہ بی بی اور ظلف بخاری کی نئی آڈیو لیک خان صاحب نے کہا ہے ان کی کچھ گھڑیاں ہیں انہیں بیشتے وہ گھڑیاں خان صاحب کے زیر استعمال نہیں سابقہ دنیا اول کی گفتگو ضرور مشرد کر دوں گا ظلف بخاری کا جواب فیصل واؤدہ کو الیکشن کمیشن سے بڑا ریلیف مل گیا سپریم کورٹ کے حکم پر سابق وفا کی وزیر سانیٹ کی نشوست پر بحال پیپلز پارٹی کے نصار کھوڑو فارق ہو گئے اور گورنسین کامران تھو سوری سے ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف و رحمان کے ملاقات شہر کو درپیش مسائل ان کے حل کے اقدامات اور اس سم میں ترشیحات پر تبات لکھتا ہے موسیقی